اس کے سوچنا مجھے جو بیٹی تھنڈی ہے اس سے پہلے ہی مجھے پتا چلی ہے پچھلے سال لیکن تھوڑا بہت سامان جو یہ لاتے تھے تو دو سال سے لگ بھگ لاتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے وہی جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے وہی سب لاتے تھے مجھے نہیں پتا کیا کیا لگائے ہوں اس میں کیسے بنائے ہیں کیا لگا کے رکھا ہے ہاں بارو دو چھر رہا مجھے پتا ہے یہ لے کے آتے تھے تو دو سال پہلی آپ کو پتا چل گیا دو سال پہلی نہیں تھنڈی میں مجھے پتا چلا ہے ایک سال پہلے پتا چل گیا تو اس کے بعد وہ یہاں لاکے کیا کر دیتے کہاں پتے تھے کیسے رکھتے تھے ایک باکس گھر میں پڑا تھا خالی اسی میں لاکے رکھتے تھے اسی باکس میں رکھتے تھے تو آپ نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں اکٹھا کر رہے ہیں کہ کہنے لگے کوئی سامان بنانا اسی لیے کٹھا کر رہے ہیں ہم نے کہا یہ سامات کرو یہ سامانہ نہیں کرنا چاہیے کرو گے تو آخر کچھ ہو گیا تو بچے میرے برباد ہو جائیں گے تو کہنے لگے کہ مجھے جو کرنا ہے کرنے دو تمہیں جو کرنا ہوگا تم بچوں کو لے کے رہنا تو آخر وہ کیوں کرنا چاہتے تھے اس پہ آپ نے کبھی ان سے بات کی نہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ اپنا خود کرنا چاہتے تھے یا کسی کے لیے بنا رہے تھے یہ مجھ سے نہیں بات ہوئی تھی کسی کو دینے کے لیے بنا رہے تھے یا اپنے لیے بنا رہے تھے مجھے نہیں پتا ہے کہ کہاں سے لی مبائل سے لی کہاں سے لی کسی آدمی سے چکھا یہ مجھے نہیں جانکاری ہے اچھا وہ یہ جو بم بنا رہے تھے یا جو بھی بلاسٹ کرنا چاہتے تھے کیوں کرنا چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے آپ کو مجھ سے وہ کچھ نہیں کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے نہیں انہوں نے کبھی اس کا جکر نہیں کیا انہیں گصہ کیوں ہے نہیں گصہ انہیں کسی چیز کا نہیں تھا جو آپ لوگ بابری مسجد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کئی چینل والے کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے بارے انہیں بابری مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بابری مسجد چاہے بابری مسجد کے جگہ پر مندر رہے یا بابری مسجد رہے مجھ سے اسے کوئی لیندین نہیں ہے اگر بابری مسجد تو ابھی شروع ہوئی ہے وہ اتنے دن سے اکٹھا کر رہے اگر بابری مسجد والا ہوتا تو آج کل میں کرتے تو بابری مسجد سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بابری مسجد بن جاتی تو وہاں کون جاتا نماز پڑھنے کے لئے اور مندر بن گئی تو ہمیں کونوں فرق نہیں ہے تو پھر آخر یہ سب کیوں آخر وہ یہ سب کیوں کرتے تھے اب وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے مجھے نہیں کسی لئے کرتے تھے اب دماغ میں جو آ گیا بس بھی کر لیں موبائل میں دیکھتے دیکھتے اب دماغ موبائل میں تقریریں سنتے تھے اور سب دیکھتے ہوگتے تھے جی بلکل افسوس کر رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہوں ان کے بارے میں ان کو بھی افسوس ہوں میرے بچے چار چار بچے ہیں میں بچوں کے لئے کہ کہاں جاؤ گی کیا چاہتے ہیں آخر انہوں نے اس طرح کا جو کام کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی غلطی کو معلوم کر دیجئے ہم لوگوں کو ایسی غلطی نہیں کر دیں گے میں پتا چلے گا کہ ہم دورانت پولیس والوں کو اتلاع دوں گی ہم کو تو کچھ معلوم نہیں تھا ہم کرتے کہ بھائیہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم جو معلوم نہیں آپ تو پولیس جو چاہیں تو کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی اتیار کوئی بس کی بات ہے افسوس ہے افسوس تو بہت رہا لیکن یہ کام کئیڑا رہے ہیں کہ ہم بہت پریسان ہیں کیا کریں کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ان کو اب ہم یہ چاہتے ہیں ایک مرتبہ اگر مافی دے دیا ہے اگر وہ دوبارہ کرے تو کچھ بھی کرتا ہے پولیس والوں نے گھر سے کیا کیا چیز بھرامت کیا آپ کے سر وہ تو بیتنا میں معلوم نہیں سر اس کے بارے میں نالج نہیں اتنا نہیں مرتبہ آپ نے کیا کیا دیکھا جیسے آپ نے کہا جھنڈا ہوگر نکالا جھنڈا نکلا تھا سر اور پھر تھوڑا بہت ساوان تھا کیا تھا سر وہ تو ہی تو معلوم نہیں مجھے جھنڈے پہ کیا لکھا ہوا تھا جھنڈے پہ لکھا تھا اللہ ایک بار بیچ میں لکھا تھا اوپر وائٹ کلر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ وہ جھنڈے کو پہچانتے ہیں ہاں وہ جھنڈے پہچانتا نہیں ہوتا پہچانتا میں نہیں ہوں میں کبھی آیا اس کا کبھی دیکھا نہیں خاصے ہوتا ہے بس وہ جھنڈا رات میں دیکھا تو وہ ہی پڑھا عربی میں بیچ میں کیا لکھا تھا بیچ میں اللہ اکبر لکھا تھا اوپر اوپر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و ش luego اوپر بھر کلر میں جھنڈے تھے بلیک کلر میں تھا وائٹ کلر میں لکھا تھا پولیس جب یہاں آئی اور آپ لوگوں کے پتا چلا اس کے پہلے آپ کے بھئے کہاں آتے جاتے تھے کیا کرتے تھے اس کے بارے میں کیا جانتے ہوئی ہے اور کل پرسوں میں سر وہ مائے اپنی سسرار سے آئے اور بولے کہ مجھے کل صبح میں چھوڑ دینا اترولا میں لکھنوں جاؤں گا بس چھوڑ دینا بولے ٹھیک ہے یہاں پہ لڑتا ہوں جگہ لینا بولے کہ نہیں صحیح سونا کہ جگ جانا اپنے خودی میں ادھری سو رہا تھا ادھری اس کے بعد آئے دروازہ اببہ نہیں تھے اببہ نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں دروازہ پڑھنے لگے میں اٹھا دروازہ کھولا پھنے وہ کہیں چلو مجھے چھوڑا بولے ٹھیک ہے وہ گئے اندر کپڑا پہنے میں ادھر اپنی نل پہ حضی بنایا جا رہا تھا نماز پڑھنے تو بولے کہ رہنو تو نماز مت پڑھو چلو اترولا جا کے پڑھ لینا مجھے چھوڑ دیو بس نکل جائے گی بولے ٹھیک ہے گاڑی اٹھایا چل جائے لے کے اترولا بس نماز پڑھنے چھوڑ کے میں ترانت ریٹن ہوا ادھر آ کے اپنی مسجد میں نماز کی اب نماز پڑھ کے فن میں چلا جا میں ان سے کل پرسو دو دن بات ہی نہیں کیا کل تو پورا دن وہ ڈھوڑنے میں لگا تھا کل پوری پلیس تھی پرسو مجھے بات ہی نہیں ہوئی جب پتا چلا کی ان کا فون سوی چاف آ رہا ہے یا کچھ ہو گیا ہے پلیس کے ہاتھ میں جو بھی کرے لیکن بھائی میرے ہیں تو ان کے لئے میرا جو ہوگا اچھا ہی انٹرنس ہوگا کہ ان کو پہلے ایک بار ماف کر دیا جائے ابھی تک انہوں نے بھلے آیا ایسے جان کے بھی کسی کا جان نہیں جان کسی کا نہیں لیا